موسیقی آلا بنا درین ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر آپ کا مزبان رحمت گلی میں آپ کی خدمت میں حاصر ہے بولیٹن کا آغاز کریں گے سرخیوں کے ساتھ موسیقی ارازی کی الارٹمنٹ کے لئے جمہو کشمیر حکومت کو سیٹالیس ہزار چار سو اکتالیس کرو روپے کی چار ہزار دو سو چھبیس تیاویز اب تک موصول دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد چونتیس غیر مقامی لوگوں نے جمہو کشمیر میں جائداد خریدی حکومت کا بیان کسان مخالف مرکز اور تلنگانہ حکومت کے خلاف ہماری جد و جہد جاری رہے گی راہل ناندی کا اعلان عدالتی فیصلے سے مسلم طبقہ حیران مسلم خواتین کے آن لائن علامی کے ملزمان کی زمانت ارزی منظور اندھرم کی قیمتیں بے قابو دہلی میں پیٹرول سو کے پار ایک ہفتے میں چار روپے اسی فیسے روپے دیزل کا اضافہ سورسان کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ جمع کشمیر کے لیفٹرینن گورنر منوز سنہا نے آج پی اے موڈی کے ہدایت پر پنچایت راج کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم آن لائن میٹنگ کی ہے جہداران انہوں نے قریب بیس ہزار نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں عوامی زندگی میں تبدیلی کیلئے سب سے اہم چیز پنچایت راج کا استحقام ہے جس پر ہماری انتظامیہ کام کر رہی ہے کچھ کامیابی ملی ہے اور کچھ کمیاں ہیں جن کے بارے میں پنچایت کے نمائندوں نے بھی شکایت کی ہے اس کے اضافہ کے لیے کوششیں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے پنچایت پھر بلوگ اور پھر اس سے اوپر اٹھ کر منظم انداز میں ترقیتی پروجیکٹوں پر کام کیا جائے تو یقینا تصویر بدلی بدلی نظر آ سکتی ہے اور اسی لیے پنچایت کی اہمیت اپنے آپ میں ایک جمہوری نظام میں مسلم ہیں جس پر ہر سرکار زور دیتی ہے مرکز کی سرکار مسلسل پنچایت راج کو مستقم کرنے اور اس کی جواب دہی اور ذمہ داری تیہ کرنے کے لیے بھی سرگرم ہیں جمہور کشمیر انتظامیہ بھی اس پر مسلسل کام کر رہی ہے کہ کسی بھی قانون یا ویدھان کا ادھار یعنی گاؤں کو سب سے پہلے اپنی مولہود ضرورتوں کے لیے آپ نے نربھر بننا اگر ہی سوچ کے ساتھ ہم اپنے پنچایت میں کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کام کی ستھی اور وہاں رہنے والے لوگوں کے جیون اسطر میں صدھار میں ہم کامیاب ہو سکیں گے پنچایت کے بعد سبھاوی کروپ سے جو دوسرا ٹیر ہے بلاک اگر سبھی پنچایتیں ٹھیک سے کام کریں اور ہمارے جو بی ڈی سی کے ممبر ہیں اور چیئرمن ہیں سامنجر سب اٹھا کر کے تو پھر بلاک کی بھی وہی ستھی ہم بنا سکتے ہیں اور یہی کرم بی ڈی سی تک اگر چلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپیکشا یا جو امید ہے وہ نشی طرح سے ہم پورا کرتے ہیں مجھ سے لوگوں نے کہا کہ صاحب پنچایتی بیوستہ میں کچھ کمیاں آپ لوگ بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں تھوڑا اور جور لگانا پڑے گا میں نے پہلے ہی کہا کہ کسی بھی بیوستہ میں گونہ اور دوس دونوں ہوتے ہیں لیکن آج میں یہ بات ویشوا سے اور جمعیداری سے کہہ سکتا ہوں کہ اب گونہ کا پرشت بہت زیادہ ہو گیا ہے کچھ لوگوں کی نگاہ میں دوس زیادہ دکھتا ہے تو ان کو اگر میں چھوڑ دوں تو نرپیت شبھاؤ سے اگر دیکھا جائے گا تو اب دوس بہت کم رہ گئے ہیں اور جو دوس رہ گئے ہیں اس کو ویوستہ کرنے میں جو بھی کٹھنائی ہے ہم اسے صدت سے دور کرنے کی ماندار کوسس کریں گے اور ہماری پنچائتی راج کی جو سچیو ہیں وہ پوری مہنس سے پوری لگن سے اس کام کو کر رہی ہیں اور جس گتی سے انہوں نے پچھلے دو تین مہینوں میں کام بڑھایا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے دو تین مہینوں میں اب آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی یہ میں آپ سے پس پس جمو کشمیر کی تمام ازلہ اور تحصیلوں میں لیفٹینین گورنر کمیشنر سیکریٹری دہی ترقی نے براہ راست سر پنچو پنچو بلوگ ترقیتی کانسل ممبران زلہ ترقیتی کانسل ممبران سے ان کی زبانی عوام مسائل کو سنا آن لائن ویڈیو کانفرینسنگ میں تحصیل کمپلیکس منڈی کی میٹنگ ہال میں منڈی لورن ساتھرہ کے سر پنچو پنچو اور دیگر محکمہ کے ملازمین نے شرکت کی گرچہ منڈی تحصیل سے کسی کو بولنے کی اجارت نہیں دی گئی تاہم ظلہ ترقیتی کانسل چیئرمین کی وساطت سے متعدد مسائل کو ابھارا گیا جس میں پردھان منطری عواز یوجنا کا معاملہ سر فہرست رہا جس پر بتایا گیا کہ ابھی بھی دور دراز کے علاقوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو غریبی کی سطح سے نیچے غزر وسر کرنے پر بھی پی ایم اے وائی اسکیم سے محروم ہیں اور ابھی بھی پی ایم اے وائی فہرستوں میں ان کے نام نہیں ہیں ان کے نام اندراز کرنے کے لیے ویب سائٹ کو کھولی جانے چاہیے پورے یوٹی کے اندر جو ہے آج ویڈیو کانسلس انیول جناب لیفٹینر گورنر اور کمیشنر سیکرٹری کے جو ہے چل رہی ہے اس میں ڈسٹرک پونچ اور خاص پر توہ پہ میں منڈی بلاگ کی بات کروں گا تو یہاں بھی ہم نے جتنی میں ہماری ریمانڈی ہیں جتنی میں ہماری مشکلات ہیں اور خاص طور پہ میں بات کروں اس وقت جو پردان منتری آواز یوجہ جو سکیم چل رہی ہے اس میں جو ہے لوگوں کو کافی فائدہ مل رہا ہے تو میں گزارش کروں گا آپ کے معاہدنے سے ہم نے یہ ڈیوانڈ بھی رکھی ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جو سروے ہوا تھا اس میں ہمارا بارفانی علاقے کے ذریعے سے وجہ سے جو ہے پورا سروے کور نہیں ہوا تھا کچھ پنچائتیں ایسے ہیں جو ہماری جو ہے زیرو پہ ہیں کچھ کور نہیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے ڈیوانڈ رکھی ہے کہ جو ہے جیو ٹیگ کو سائیڈ کو دوبارہ کھولا جائے پیئرچی ڈیپارٹمنٹ سے جو کہ تین سال سے ٹرنڈنگ پراسٹس ہوئی ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہاں ایکسن جہاں کے پنچ کے جو ایکسن صاحب ہیں وہ اس میں بلکل میں کہتا ہوں کہ نائل کی وجہ سے جو ہے ٹرنڈنگ پراسٹس بلکل زیرو پہ ہے یہاں میرا بھی ویڈیو صاحب نے اور یہاں نام رکھا ہوا تھا سرپنچ ایکسن سرپنچ میں نے بولنا تھا لیکن جب انہوں نے ڈی ڈی سی چیئرمین تازیم اکتر صاحبہ ان کو وقت دیا تو میں پہلے تازیم میڈم جی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہم نے خود سنا انہوں نے بڑے اچھے پونچ کے ایشوز اٹھائے اور وہی ایشوز جو ہوتے ہیں وہ گرانڈ ریالیٹی وہی ہے کہ یہاں لوگوں کی کیا کیا مشکلات ہیں جیسے انہوں نے ایشو اٹھایا پی ایم اے وائی میں جو لیکٹ اوٹ ہیں جیسے کہ وہ 2018-19 میں ہوا تھا جیو ٹیگنگ ہوئی تھی اس میں وہ اکسپٹ نہیں ہوئے تھے اور ایسے ڈیزرونگ کیسز جو ہے وہ رہ چکے ہیں اس کے لیے انہوں نے وہاں وہ آرے بل ایل جی کے نوٹس میں لائے اور جس پر کمیشنر سیکرٹری میڈم نے ڈیریکشنز بھی دے دی ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرک ڈیویلیمنٹ کمیشنر پونچ کے پاس ایسے جو موس ڈیزرونگ کیسز رہ چکے ہیں ان کو لائے جائے اور ان کے لیے سائٹ کھولی جائے گی اور ان کو بھی پی ایم اے وائی جو انسی عمرے میں آتے ہیں ان کو اس سے استفادت دلائے جائے گا ٹریڈ یونین کے بنر تلے محمد یوسف طریقہ میں ایکٹ کے تحت ملازمین کو ترخائیں پرام کی جارہی ہیں تو جب کو کشمیر میں ان کے ساتھ ایسا سوتیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کیا دیا آپ نے آشا کے لیے کیا ہے یہ ایک چیز ہے عشقش عوام کی امید کا کلا گھوٹا شیئر میں انگنواری برکر ملازمین کی طرف سے میں یہاں بول رہی ہوں ہمارا اہتی جو اٹھائیس جس کو تھا اٹھائیس کو ہم نے ڈسٹرکائیز منایا ہے آج سنٹر میں سرنگر میں ہر ڈسٹرک کی آنگنواری برکر آشا برکر نڈے میل کانا شکشن برکر سی پی ڈابلیو یہاں آکے احتجاج کر رہے ہیں باجہ ہے مینموم ویج اگر ہم کام کر رہے ہیں اتنا زیادہ کام ہے ویجز بہت کام ہے اگر پانڈ چیری کی طریقہ پر ہماری چینڈ کے سرکار کیونی ایک آنگنواری برکر کو مینموم ویج دے رہی ہے اگر کام بالکل سیم ہے آشا برکر باہر کے سیٹیٹوں میں دس ہزار رویے لیتی ہے یہاں جمہو کشمیر کے آنگنواری آشا برکر کیوں میں ایک ہزار رویے لیتی ہے اس کے خلاب ان سب باتوں کے خلاب ہمارا یہ احتجاج ہے اور تو خبرنامہ جاری ہے وقت ہے ایک چھوٹے سے ایڈ پرک کا